ہمارے سہیوگی اکشائے ڈونگرے بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اکشائے آپ فورنسک سائنسز لیبوریٹری کے دفتر پر ہیں اور یہاں پر آفتاب نے کیا کہا کیا نہیں کہا ایک پڑتال وہاں چل رہی ہے لیکن سائنٹیفک ایویڈنس کیا نکل کر آ رہا ہے یہ بہت مہتوپور ہے اور سب سے تازہ جانکاری آپ کے پاس کیا ہے جو سائنٹیفکلی اس جانچ کو آگے بڑھا رہی ہے دیکھیں گورو آفتاب کو یہاں لانے کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو بھی باتیں اس نے ابھی تک کہیے کئی بار ایسا کہا گیا کہ وہ برگل آنے کی کوشش کر رہا تھا پولیس والوں کو کہیں نہ کئی جاج کو پربھاوت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کچھ باتیں اس نے جھوٹ بولی کچھ باتیں ایسے بھی بولی جو کانٹریٹری تھی مطلب ایک بات دوسری بات کو کٹ رہی تھی کبھی کہتا ہے کہ اس نے فون ممبئی میں پھیکا کبھی کہتا ہے کہ دلی میں پھیکا تو کنفیوزن نہ ہو ایک طرح سے پولیس جتنے بھی اپنے ریسورسز اپنے جتنے بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں کرے ایک ہی ایک ہی طرف جاج رہے اس کو کنفرم کرنے کیلئے جو باتیں ابھی تک پتا چلیے وہ سچ بھی ہے کی نہیں پولیس نے یہ سب سے پہلے پیشکش کی تھی کہ ایک نارکو ٹیسٹ کیا جائے حالانکہ جو نارکو ٹیسٹ ہوگا اس وقت ہم ایف ایسے لیپ کے باہر کھڑے ہیں یہاں پر پہلے ایک پولیگرافک ٹیسٹ ہوگا جس کے بعد نارکو ٹیسٹ کیا جائے گا جو یہاں سے محض دس منٹ دوری پر ایک ہسپتال ہے ڈاکٹر بھیبراہ امبیٹکر ہسپیٹل وہاں پر کیا جائے گا اور یہ سب ٹیسٹ اسی لئے کی جاتے ہیں دیکھنے کے لئے کیا جس وقتی کا نارکو ٹیسٹ کیا جائے گا وہ فٹ بھی ہے یا نہیں رہی بات دوسری تو ایف ایسے ل کے آج جو ایچ اوڈی ہے مطلب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ خود کوٹ میں گئے تھے جب کیس چل رہا تھا آفتہ آپ کا یہ کنفرم کرنے کے لئے کی پولیس کی طرف سے جو ریکویسٹ پولیگرافک ٹیسٹ کی آئی ہے وہ کنفرم ہے بھی کہ نہیں یہ ایک طرح سے آدھیکاری کے ایک ایک فارمالٹی ہوتی ہے وہ فارمالٹی آج پوری ہو چکی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سے ایف ایسے لیا تیار ہے اور یہاں پر جتنی تیاریاں کی جانے تھی کیونکہ یہ ایک سپیشل کیس ہے کافی سنسیٹیف کیس ہے تو اس لئے پوری طرح سے تیاریاں یہاں پر کی جا چکی ہے اور اب بس انتظار اس بات کا ہے کہ پولیس یہاں پر لے کر آفتہ آپ کو پہنچے اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ ابھی سے آدھے گھنٹے میں آفتہ آپ کو لائے جائے ہو سکتا ہے رات کے بارہ بجے لائے جائے کیونکہ ایکسپشن بنائے جا رہے ہیں کہیں نہ کہ ایک سپیشل کیس بنائے جا رہے ہیں اور جس طرح سے کورٹ میں آفتہ آپ کو ویڈیو کانفرنسنگ کی ذریعے پیش کیا جا رہا تھا سیکیورٹی پرپس سے اسی طرح سے ہو سکتا ہے ایکسپشن لائپ کو رات کو بارہ بجے بھی کھلوائے جا سکے کی پولیگرافک ٹیکس اسی وقت کیا جائے گا جب یہاں پر بھیڑ کم ہو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہاں پر آکے پروٹیس کرنے لگے یہاں پر کسی طرح سے کچھ لوگ گھسے میں آ جائے اور کس طرح سے کوئی انہونی ہو جائے اور کیس کیا جاج پرپاویت ہو تو اسی لیے سپیشل کیس بنائے جائے گا جس کے بعد نارکو ٹیس کیا جائے گا تاکہ سب چیزیں ساف ہو پائیں جی گاروف بلکل جہاں تک ہماری سوطروں کے مطابق ہم نے بات چیت کی تو یہ سابنے باتیں آ رہی ہیں کہ آفتاب جو ہے وہ دو نہیں بلکہ دو سے زیادہ یعنی تین سے چار نمبروں کا استعمال کرتا تھا اور دو نمبر جو اس کے ہیں وہ سوشل میڈیا اکاونٹ سے لنک تھے اور باقی کے جو دو نمبر تھے اس سے اس نے آن لائن سامان آرڈر کرنے کے لیے استعمال کیا تھا اب بڑا سوال یہ ہے کہ جن دو نمبروں سے وہ سوشل میڈیا اکاونٹ سے لنک تھے انہی نمبروں سے اس نے سمبھاوت تھا کئی ساری فیک آئیڈی بلانے کی بھی سمبھاونا سیام نے آ رہی ہے ایکسپرٹ کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بمبل کے ذریعے جو بمبل کا ڈیٹنگ ایپ ہے اس کے ذریعے ایسے ہی انہے کئی ایسے ڈیٹنگ ایپ ہوں گے جن کے ذریعے وہ انہے لڑکیوں کو بھی انہی لڑکیوں کے بھی سمپرٹ میں رہا ہوگا لیکن اس نے دوسرے نمبر کا استعمال کیا ہوگا کیونکہ جب آپ ایک آئیڈی سے ایک ریجسٹر کرتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ کیول اور کیول ایک نمبر سے ہی کر سکتے ہیں تو سمبھاوتہ اس نے کئی سارے نمبروں کا استعمال کیا ہوگا حالانکہ تفتیش میں پولیس کو ایک ہی فون برامد ہوئے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یادی وہ کئی سارے سم کا استعمال کرتا تو زہر سی بات ہے اس کے پاس ایک نہیں ایک سے زیادہ فون ہونے کی سمبھاونا ہے اب دوسرے سب سے بڑی بات ہم یہاں پر کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو ٹیم ہے جو اپنے فورنسک کی بھی بات کی کس طرح سے اکشے بھی بتا رہے تھے ہمیں کہ کس طرح سے فورنسک کی ٹیم اس میں لگی ہوئی ہے یہاں پر آپ آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو تالاب ہے یہاں پر بتا جا رہے کہ تین ہڈیاں برامد ہوئی اور جو لور جو ہے وہ بھی مہرولی کے جنگلوں سے برامد ہوا اب بتایا یہ جا رہا ہے گورف کہ اس لور جو کا یہاں پر جو تین ہڈیاں برامد ہوئی ہیں اس کا اور ساتھ ہی ساتھ الگ الگ پارٹس میں مہرولی کے جنگل میں جو الگ الگ شریر کے ٹکڑے ملے ہیں یا پھر جو ہڈیاں برامد ہوئی ہیں انہی سب کا دی ای نی ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس دین اے ٹیسٹ کو شردہ کے پتہ سے میچ کیا جائے گا پہلے بتا دے کہ اس تالاب کو جو ہے پورا کھالی کیا جانا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تالاب کتنا فیلا ہوا ہے کتنا وصورت تالاب ہے تو اس میں سے پانے نکالنا اسمبھا تھا گورف اس لئے انہوں نے یہ سوچا کہ اس میں گوتا کھوڑوں کو بھیجتے ہیں اور اس لئے صوبے صوبے یہاں پر تین گوتا کھوڑ آئے تھے کئی سارے ٹیم بھی آئی تھی پولیس کی اور جب ہم نے یہاں کی لوکل لوگوں سے بات کی رہواسیوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا پڑ رہا تھا کہ رات کو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر سے ریسیڈن سے بھاگ نکلتا ہے اگریش وہ تصویریں دکھائیے وہاں پر آپ دور دور تنگ نظر آئے گا کہ آپ کے لئے نظر آئے گا کچھ لوگ بھی رہتے ہیں ہم آپ کے پاس لوٹیں گے تیج شری اور اکشہ فلال اس جانکاری کے لئے دھنیواد